آج کی کہانی ہے The Rabbit's Thesis بہت زبرترس سٹوری ہے یہ میری فیوریٹ سٹوری ہے بہت بہترین سٹوری آج جنگل میں ایک بہت اچھا دھوپ کھلیا ہوا دن تھا اور ایک خرگوش اپنے بل بل ہی کہیں گے نا وہ جہاں رہتا اپنے گھر اپنے بل کے باہر بیٹھا اپنے ٹائپ رائٹر پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا ادھر سے ایک لوملی نکلتی ہے ٹہلنے کے لیے آتی ہے اور وہ خرگوش سے آکر پوچھتی ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو کیا کام کر رہا ہو تو خرگوش کہتا ہے میں Thesis ٹائپ کر رہا ہوں میں اپنے Thesis لکھ رہا ہوں لوملی کہتی کیا کس کے بارے میں Thesis ٹائپ کر رہے ہو کیا ٹائپ کر رہے ہو خرگوش نے کہا میں لکھ رہا ہوں کہ خرگوش کیسے لوملیوں کو کھا سکتا ہے تو لوملی نے کہا تمہارا دھماغ خراب ہو گیا ہے کوئی بھی بے عقوب جانتا ہے کہ خرگوش لوملیوں کو نہیں کھاتا ہے خرگوش نے کہا چھا آؤ میرے ساتھ میں تمہیں دکھاتا ہوں وہ دونوں خرگوش کے بل میں اندر جاتے ہیں کچھ منٹوں کے بعد لوملی کی ہڈی کو کترتے ہوئے خرگوش اپنے ٹائپ رائٹر کے پاس واپس لوٹ آتا ہے اور ٹائپ کرنا پھر سے شروع کر دیتا ہے جلد ہی ایک بھیڑیا ادھر سے آتا ہے اور مہنتی خرگوش کو دیکھ کر رکھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے خرگوش بھائی تم کیا لکھ رہے ہو تو وہ کہتا ہے میں ایک تھیسس کر رہا ہوں کہ خرگوش بھیڑیوں کا شکار کیسے کرتا ہے بھیڑیا کہتا ہے تم اس طریقے کی بکواس کر رہے ہو اور تم چاہتے ہو کہ یہ پبلش ہو جائے یہ پرکاشت ہو جائے چھپ جائے یہ تمہاری کہانی یہ اسمبع ہے یہ نامنگین ہے خرگوش کہتا ہے کوئی بات نہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں آئیے کیسے اور کیوں میں آپ کو دکھاتا ہوں خرگوش بھیڑیے کو بھی اپنے بل میں لے کے جاتا ہے اور کچھ منٹوں کے بعد خرگوش بھیڑیے کی ہڈی کو کترتے ہوئے لوٹتا ہے اور ٹائپ کرنے واپس بیٹھ جاتا ہے لاس میں ایک بھالو آتا ہے ادھر سے اور بھالو بھی وہی کوشن کرتا ہے کہ بھائی خرگوش بھائی کیا کر رہے ہو تو خرگوش کہتا ہے میں ایک تھیسس کر رہا ہوں کہ خرگوش بھالو کو کیسے کھاتا ہے بھالو کہتا ہے بھے بھے تکی بات کر رہے ہیں جیسے ہی وہ لوگ بل میں پرویش کرتے ہیں خرگوش کہتا ہے مورل کیا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں کیا مورل ملتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ خرگوش کی تھیسس کا وشے کتنا بے غوفی بھرا تھا اہم بات یہ تھی کہ خرگوش کے ساتھ مل کر اسے سفل بنانے میں کون کام کر رہا تھا نوٹ کر لیجئے لکھ لیجئے اس وچار سے کہ خرگوش کو وہ ملا جو وہ پرسدی چاہتا تھا اور شیئر کو وہ ملا جو وہ چاہتا تھا یعنی فوڈ ہوم ڈیلیوری فوڈ فری ہوم ڈیلیوری فوڈ ہے نا بھوجن گھر پہ پہنچایا جا رہا تھا شیئر کے تو لیسن ٹو تا کارپوریٹ ورڈ کارپوریٹ جگت کو کیا سمق ملتا ہے اس سے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا وچار کتنا مورتا پون لگ سکتا ہے معنی یہ رکھتا ہے کہ ہمارے پاس اسے انجام دینے کے لیے اچھا شکتی اور زبردست ٹیم ہے یاد رکھیں سیلز میں سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے صرف پروڈکٹ نہیں بلکہ آپ اسے کیسے بیچنے جا رہے ہیں اس کی رن نیتی کیا ہے سٹریٹیجیز تو سیلز سے ریلیٹڈ اگر سٹریٹیجیز چاہتے ہوں تو ابھی اگر آپ نے میری بک نہیں خریدی ہو جس کا نام ہے تجارت سیلز بک ہے وہ آپ ضرور پبلش کر لیں ابھی آرڈر کے لیے آپ لنک ڈسکرپشن میں ہے وہاں سے جا کے آپ پرچس کر سکتے ہیں زبردست سٹریٹیجیز ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک جائیں